السلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے تو یہ ہے سبا کا ٹائم اور امی جو ہے ناشتہ کرنے کے بعد میرے لئے بنا رہی ہے پنجیری اور ڈیلیوری کے بعد جو ہے پنجیری کہانا بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوگا جو ہماری کمزوری ہوتی ہے ہم زیادر سی باتیں ڈیلیوری کے بعد بہت کمزوری آ جاتی ہے جسم میں تو اس میں ہمیں یہ چیزیں ہماری لئے بہت ضروری ہے اس وجہ سے امی جو ہے ہماری لئے پنجیری بنا لیتی ہے بڑی بینوں کی بھی جب امی ڈیلیوری ہوئی تھی تو امی نے پھر پنجیری بنا کر دی تھی تو یہ امی جو ہے میری لئے پنجیری بنا رہی ہے یہ دیکھیں اس طرف جو ہے امی نے یہ سوجی جو ہے بون کے اس میں یہ سارے میوے جو ہیں کچھ جیسے چوارے اور کشمیٹ ڈال دیئے تھے اور اس طرف جو ہے یہ اصلی گی میں کوکونٹ جو ہے وہ فرائی کر رہی ہیں بس ہلکا سیسے فرائی کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ سارے جو خوشک میوے ہیں اسے بھی فرائی کیا جائے گا اصلی گی میں تو یہ چار مغز بھی اس میں ڈالیں گے اس میں بہت سارے اور یہ ہمارے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ڈیلیوری کے بعد ہمیں یہ چیزیں ضرور کانی چاہیے اور جو لیڈیس ہیں انہیں تو سردیوں میں بھی یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے جو لیڈیس جن کی ڈیلیوری ہو گئی ہے تو انہیں تو یہ ہر سردیوں میں لازمی ہمیں یہ یوز کرنا چاہیے پنجیری سے ہمیں یہ بہت فائدہ ملتا ہے ہمارے کمر کا درد اور جو ہمارے اندر اتنی کمزوری آ جاتی ہے سب کیلئے بہت فائدہ مند ہے تو میری امی جو ہے میری بھی پنجیری بنا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ امیاں جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم لوگ ساری وہ چیزیں بنائیں جو ہماری لئے ضروری ہے تو امی میری لئے روز کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہیں تو آج امی پنجیری بنا رہی تھی میں نے سوچا آپ سب سے شیئر کرنو تو یہ جو ہے امی نے سوجی بھون لی تھی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارا میوہ جو تھا ڈرائی فروٹ اسے بھی اس لیگی میں بھون کے یہ امی نے رکھ دیا ہے اور اسے اب گلینڈر کر کے اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ جو سوجی ہم لوگوں نے بھون دی تھی اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ بادام ابھی یہ بھون کے امی جو ہے یہ بھی گلینڈر کر کے اس میں ڈال دیں گے تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ہر سردی میں اپنے لئے بنا کر کھانی چاہیے تو یہ میں صبح کے ٹائم ابھی کھاؤں گی اور ساتھ میں امی کہتی ہے جتنا زیادہ کھاؤں گی اتنی طاقت ملے گی تو یہ جب تک میں یہاں پر ہوں تو امی بنا کے دیتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر اور بنا کے دے دیتی ہے امی اور یہ دیکھیں یہ ہے یہ گون ہے اور اس کو ہم لوگوں نے اس لیے میں توڑا سے دیکھیں فرائی کیا تو اس کے بعد یہ اس طرح پھول گیا ہے اور اس کو کھانے میں آسانی ہوتی ہے اگر اس طرح ہم ڈالیں گے گون تو نہیں کھا پاتے اس لیے توڑا سے سے ہمیں فرائی کرنا اس طرح تو یہ ساری چیزیں جو ہیں فرائی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ گلنڈر ہوکی یہ ساری چیزیں اس میں چلی جائیں گی جو سوجے ہم لوگوں نے بنائی ہیں تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور ساری لیڈیز اپنے لئے لازمی بنائیے گا اسے آپ پھر صبح چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو اس کی فل ریسیپی جو ہے انشاءاللہ اگر امی اگلی بار بنائیں گی تو میں لازمی آپ سے سٹیپ بے سٹیپ شیئر کر لوں گی تو یہ امی نے ساری بنا کر جو ہے میرے لئے ایک باکس میں رکھ دی تھی اس باکس میں رکھ دی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے بعد جو ہے امی کے ساتھ ہیلپ کرواری تھی اس کے بعد اس نے یہ ویڈیو بنا رہی تھی اپنے لئے اس کا بھی چینل ہے تو ہم لوگ کپڑے بھی سیل کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ اب وہ اس نے ویڈیو بنا لی تھی اس کے بعد یہ کپڑے جو ہے ترتیب سے رکھ رہی تھی تے کر کے تو انسان کو گھر بیٹے محنت کرنی چاہیے اور بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم گھر بیٹے کر سکتے ہیں اور ساری لیڈیز کو اسی طرح محنت کرنی چاہیے گھر بیٹے بھی بہت سے کام ہم لوگ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ باہر جائے تو گھر بیٹے بھی آپ لوگ بہت محنت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں لوگ کپڑے سیل کرتے ہیں اب یہ اس میں ویڈیو بھی بنا لی تھی اور ساتھ میں نیو کپڑے آئے تھی تو یہ تیہ کر رہی تھی تو اس کے ساتھ فیر میں بیٹی ہوئی تھی میں نے سوچا آپ سے ویڈیو شیئر کرلوں یہ دیکھیں اس طرح کے ڈریسز ہوتے ہیں اس طرح یہ پک کینچ رہی تھی اس کے بعد رات میں ہم لوگوں نے فش پرائی کی اور فش بھی بہت ضروری ہے اور سردیوں میں بہت ضروری ہے اور امینے کا تمہارے لیے بھی ضروری ہے اس لئے امینے بہت ساری فش لے کر رکھی ہے اور یہ فش جو ہے پھر میں رات کے کھانے میں فش کھائی پھر اور یہ بہت ضروری ہے سردیوں میں اور ڈریلیو کے بعد تو ہمیں گرم چیزیں ہی کھانی چاہیے تو میری امی جو ہے امی میری کوشش کرتی ہے کہ مجھے وہ ساری چیزیں کلائے جو مجھے طاقت دے اللہ پاک سب کی امیوں کو صحت من زندگی دے اور لمبی زندگی دے آمین کیونکہ امیہ ہی ہوتی ہیں جو ہمارا خیار رکھتی ہے اور ڈیلیوری کے بعد امی نے میرا بہت خیار رکھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ